کہ ہم اپنی ثقافت کو اپنی تحصیب کو اپنے مسائل کو ان باریکیوں کے ساتھ سامعین کو یا دیکھنے والوں کو پہنچا سکیں یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے آپ نے تو بہت ہی نرم ہاتھ رکھا ہے میرا سب سے بڑا اعتراضی ہے کہ اس میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس میں وہ تو خیر بہت لمبی چوڑی داستان ہے اگر ہم اس کے بخیوں دیرنے پہ بیٹھیں تو ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی پھر میرے خیال سے اس کے بعد کوئی اور پروگرام دنی ہو سکے گا صرف یہ اترائے گا لیکن ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں بہت موٹی موٹی باتیں دو چار میں ابھی آنے سے کچھ ہی دن پہلے جب یہ موضوع مجھے پتا چلا کہ یہ ہوگا تو میں نے یہ ہی سوچا کہ میں ذرا پتا تو کروں کہ بھائی دنیا پہ میں جو بڑے بڑے ادارے ہیں جیسے بی بی سی ہے وائس آف امریکہ ہے ان لوگوں نے کس طرح سے کیسے گیا تو پتا یہ چلا کہ بی بی سی کو دیکھا بی 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 سی ہی دیکھا دیکھیں بی 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 سی ہی کو دیکھ کر ہمارے ریڈیو پاکستان کو یعنی آتلینس کیا گیا تھا جو کہ اس کا انفرسٹرٹر ہوئی تھا بلکل انیس سو پچیس چھپیس میں ٹیلیویشن آ گیا تھا انگلستان میں لیکن ٹیلیویشن آنے کے باوجود بی بی سی کے پاس سوائے اپنے ٹیلیویشن کے کمرشل ٹیلیویشن نہیں تھا کوئی اور کمرشل ٹیلیویشن پہلا جو آیا ہے وہ سیکنڈ گولڈ وار کے بعد آیا ہے جسے انٹی ایم کہتا تھا انٹی ایم کہتا تھا انٹی ایم اب آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے اتنے عرصے تک اس میڈیوم کو کمرشل ٹیلیویشن کیوں نہیں ہونے دیا اور اب بھی وہاں یہ صورتحال ہے کہ آپ اگر ایک بی بی سی کے علاوہ جو لوکل ہیں ان کے کوئی چینل دیکھنا چاہیں تو بیس سے پچیس پاؤنڈ رفتہ دینا پڑتا ہے ایک چینل کا یعنی انہوں نے اس کو مشکل کر دیا ہے تاکہ آپ کی جو ان کی تیذیبی روایات ہیں جو ان کا ورسہ ہے اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے بہتو ہوتے ہیں جو سوائے پیسے کے اور کچھ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ریڈیو پاکستان کی وہ تمام روایات چل رہی تھی اسی لیے اور وہیں سے سیکھے ہوئے لوگ وہیں سے پڑھے ہوئے لوگ علم کے حاصل کرنے کے خواہش من پیاسے علم کے لیے تلاش میں علم کی ہمیں پڑھیں آلے لوگ ٹیلیویجن آئے اور انہوں نے ٹیلیویجن کو وہ ٹیلیویجن بنایا ہے جو پی ٹی وی آپ جس سے باقف ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ باقف ہوں گے چاہے کچھ نوجوان باقف نہ ہوں اس طور سے اسی میں اس کا نبی مسئلیت صاحب کی تشریف دائے حسینہ مہین بھی آئی حسینہ صاحبہ تو ریڈیو پاکستان سے شروع ہوئی تھی تیلی بیلوم تھی اس وقت ہی جنہوں نے پہلا ڈرامہ لکھا تھا اور وہ ڈرامہ شاید میں نے ہی کیا تھا میں بھی چھوٹی ہوں کہ نام سوال کرتا طلب آئی ہم لوگ